پرمیشر کے پاک پویتر نام کی تعریف ہو کہ ہم سب خداوند کی حضوری میں ہیں تو جیسے بیتے شنیوار بھی ہم نے یہ خدا کے کلام سے یہ سنا تھا کہ یہ خدا کی یو دنہ نہیں تھی کہ انسان بیماری کی حالت میں ہو انسان بوڑا ہو جائے بزرگ ہو جائے اور مر جائے خداوند نے جو کچھ بنایا اچھا بنایا اور جو کچھ بھی اس کی کرنی دکھا گیا کہ اس کی کرنی پوری ہے تو ہوا نے جو فل کھایا جو اس کے وچار تھے وہ اپنے وچار نہیں تھے جہا آپ نے سنا بلکہ وہ اس پرانے ساپ اس اجگر کے وچار تھے جو اس کے اندر ڈالے گئے تو آگے بھی ہم سمجھیں گے عطفت تین باب اس کی ایک سے شے آئے سب سب جنگلی جنورہ نالوں جنہ نو یحوہ پرمیشور نے بنایا سی چاتر سی اس نے اس تیمینو آکھیا پرمیشور نے سچ مچ آکھیا ہے کہ باغ دے کسے برشتوں تسی نہ کھاؤ تیمینے سپنو آکھیا کہ باغ دے برشا دے فلوں تا اسی کھان دے ہم پر جیڑا برش باغ دے وچکار ہے اس دے فالتوں پرمیشور نے آکھیا تسی نہ کھاؤ پر سپنے تیمینو آکھیا کہ تسی کدی نہ مروگے سگوں پرمیشور جاندہ ہے کہ جس دن تسی اس تو کھاؤ گے تو اڈیاں اکھیاں کھل جان گیا آتے تسی پرمیشور وانگوں پلے برے دی سیان والے ہو جاؤ گے جان تیمینے ویکھیا کہ او برش کھان لے چنگا ہے آتے اکھیاں نو پاؤں دا ہے آتے او برش بودھ دین لے لڑیندہ ہے تاں اس نے اوہ دے فالتوں لیا تے آپ کھا دا نالے اپنے پتی نومی دتا آتے اس نے کھا دا یہاوہ پرمیشور نے جتنے بہنیلے پشو بنائے تھے ان سب میں سرپ دور تھا اس نے اسری سے کہا کیا سچ ہے کی پرمیشور نے کہا تم اس وارٹکا کے کسی ورکش کا فل نہ کھانا اسری نے سرپ سے کہا اس وارٹکا کے ورکشوں کے فل ہم کھا سکتے ہیں پر جو ورکش وارٹکا کے بیچ میں ہے اس کے فل کے وشے میں پرمیشور نے کہا ہے کی نا تو تم اس کو کھانا اور نا اس کو شونہ نہیں تو مر جاؤگے تب سرپ نے اسری سے کہا تم نشچے نہ مرو گے ورن پرمیشور آپ جانتا ہے کہ جس دن تم اس کا فل کھاؤگے اسی دن تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم بلے برے کا گیان پا کر پرمیشور کے تلے ہو جاؤگے جب اسری نے دیکھا کہ اس ورکش کا فل کھانے کے لئے اچھا اور دیکھنے میں من باؤ اور بدھی دینے کے لئے چاہنے ہی ہو گیا بھی ہے تب اس نے اس میں سے توڑ کر کھایا اور اپنے پتی کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا تب ان دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اس لئے انہوں نے انجیر کے پتے جوڑ جوڑ کر لنگوٹ بنا لیے یہ حکم مانو ایسے تھا کہ جیسے کہا جائے کہ یہ وست آپ کی نہیں ہے باقی سب آپ کا ہے یہ اس پیڑ کے وشے میں حکم جو خدا کا تھا کہ بھلے اور بھلے کی سیان کا جو بریش ہے اس سے تم نہ کھانا تو مانو وہ ایسے تھا جیسے کہا جائے کہ یہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ وستو آپ کی نہیں ہے واقعی آپ کی ہے تو پہلی بات کہ اس سے جو آپ کا نہیں ہو اس سے لینا وہ بھی کیا ہوتا ہے چوری تو ہوا نے کیا کیا کہ اس فل کی اور دیکھا کہ وہ آنکھوں کو کیا کہتا ہے باتا ہے وہ مان کو باتا ہے تو ہوا نے آدم کی صلاح نہیں لی جہاں آدم سے نہیں پوچھا حالانکہ جو آدم ہے وائبل میں لکھا گیا کہ وہ عورت کا کیا ہے سیر ہے تو ہوا کو جب ساپ نے برمایا اس پرانے ساپ ازگر نے اس کے اندر جب اچار ڈالے تو اس نے اس فل کی اور جو دیکھا کہ وہ آنکھوں کو بھی باتا ہے اس کے من کو بھی باتا ہے یکوب ایک کی چودہ پندرہ آیت میں لکھا ہے پڑھیں گے پر ہر کوئی تدی پرتایا جاندہ ہے جدو اپنی ہی کامنا لال لبایا اتے پچھلایا جاندہ ہے تد کامنا جہاں گرب نی ہوئی تاں پاپ نو جاندی ہے اتے پاپ جہاں پورے ویتنو پویزدہ ہے تاں ماؤت نو جنم جاندہ ہے پرانتو پرتیک ویقتی اپنی ہی ابلاشا کے کان کیا کیا جاتا ہے کھچ کر اپنی بلاشا کے کان کھٹ کر اور فس کر پرکشا میں پڑھتا ہے اپنی بلاشا کے کان کھٹ کر فس کر ابلاشا میں پرکشا میں پڑھتا ہے پھر ابلاشا گرب بنتی ہو کر پاپ کو جنم دیتی ہے اور پاپ جب بڑھ جاتا ہے تو مرتیو کو اتپن کرتا ہے پاپ جب بڑھ جاتا ہے تو مرتیو کو اتپن کرتا ہے تو اس کے اندر بھی جی ابلاشا کہ ہم بلے اور بلے کی سیان میں ہم پرمیشر جیسے ہو جائیں گے پرمیشر تلے ہو جائیں گے جی بچار اس اجگر نے اس کے اندر ڈال دیئے کہ تم بھی پرمیشر کے سمان ہو داؤگے بلے اور بلے کی پہتان میں تو جب اس کے اندر جی اس کے اپنے بچار نہیں تھے جب اس پرانے ساپ نے اس کے اندر جی بچار ڈالے تو اس نے دیکھا کہ جی بھل اچھا ہے اس کی آنکھوں کو باتتا ہے من کو باتتا ہے من بھاونا ہے تو اس نے توڑا اس نے آدم سے نہیں پوچھا آدم صرف تھا جیسے بیول میں لکھا پہلا کرنٹیاں گیارہ باب اس کی تیسری آیت پڑھیں گی پہلا کرنٹیاں گیارہ کی تین پر میں چاہتا ہاں جو تسیں اے جان لو پائی ہریک پرک دا سر مسیح ہے آتے اس تری دا سر پرک ہے آتے مسیح دا سر پرمیشور ہے پرنٹو میں چاہتا ہوں کہ تم یہ جان لو تم یہ جان لو کہ ہر ایک پرش کا سرکہ ہے کون ہے مسیح ہے مسیح ہے اور اس تری کا سر پرش ہے اس تری کا سر کیا ہے پرش ہے اور مسیح کا سر پرمیشور ہے مسیح کا سر پرمیشور ہے تو آدم جو تھا وہ اس تری کا کیا تھا سر تھا جب آدم کو اس نے پھل کھانے کے لیے کہا تو آدم کو اس کا ورود کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ کیا تھا سر تھا کہ یہ تو پرمیشور کا حکم تھا تو نے اس کی لنگنا کیوں کی لیکن وہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو گیا مل گیا وہ بھی اس کے ساتھ مل گیا تو کامنا جب گرم نہیں ہوتی ہے تو لکھا گیا پاپ کو جنم دیتی ہے پاپ جب پورے ویتھ کے اوپر ہوتا ہے تو موت کو جنم دیتا ہے تو جہونا کہتا ہے پہلا جہونا تین باب اس کی چار ایٹ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے پڑھیں گی ہر کوئی جڑا پاپ کردہ ہے شرادہ الٹ کردہ ہے پاپ تھا شرادہ الٹ ہی ہے جو کوئی پاپ کرتا ہے جو کل پاپ کرتا ہے پاپ تو ببستہ کا بیروہد ہے جو کل پاپ کرتا ہے پاپ کھدا کا بیروہد کرتا ہے پاپ جو ہوتا ہے خدا کی جو ببستہ ہے خدا کا جو حکم ہے اس کا اُلٹ جو ہوتا ہے وہ پاپ ہوتا ہے اور آدم اور ہوا نے بھی یہ ہی کیا تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر چوری کرنے والے کو اس کی سجا نہ ملے تو آگے ہی آگے کیا کرتا ہے بڑھتا جاتا ہے یہاں کوئی بھی پراج کوئی کرتا ہے تو اس کی سجا اگر نہیں ملتی تو آگے ہی آگے اپراج کیا ہوتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے بھائی بھائی ملکہ ہے نیتی وچن تیرہ باغ اس کی چوویس آیت جب ہم پڑھتے ہیں وہ پدیشک آٹھ باغ اس کی گیارہ آیت نیتی وچن تیرہ کی چویس اپا پدیشک آٹھ کی گیارہ جیڑا پتر اتے شوشک نہیں چلوندہ وہ اس دا بھیری ہے تیرہ دی چوبی ہاں جی جیڑا پتر اتے شوشک نہیں چلوندہ وہ اس دا بھیری ہے پر جیڑا اس دن آل پیار کردہ ہے وہ ویلے سر اس نو تاردہ ہے تابر توڑ بدی دی سجادہ حکم پورا نہ ہوندے کارن آدم ونچیاں دے مان پجھ کے بریائی دی وال لگے رہن دے ہیں جو بیٹے پر شڑی نہیں چلاتا جو بیٹے کی اوپر شڑی نہیں چلاتا شوشک نہیں چلاتا سوٹی خدا کے وطن کو بھی کہا گیا ہے سوٹی خدا کے وطن کو بھی درساتی ہے جو اس کی اوپر شڑی نہیں چلاتا وہ اس کا کیا ہے ویری ہے اور جو اسے پریم کرتا ہے وہاں کیا کرتا ہے اس کو جتن سے اس کو شکشہ دیتا ہے جتن سے اس کو شکشہ دیتا ہے ابھی میں لکھا ہے کہ وہاں اس کی کیا کرتا ہے تار نہ کرتا ہے اور سبب دیشک آٹ کی گیارہ میں لکھا ہے پڑھیں گی برے کام کے ڈنڈ کی آگیا فورتی سے نہیں دی جاتی اس کارن منوچوں کا من برا کام کرنے کی اچھا سے برا رہتا ہے برے کام کی اچھا کرنے برے کام کے ڈنڈ کی آگیا فورتی سے نہیں دی جاتی برے کام کے ڈنڈ کی آگیا فورتی سے نہیں دی جاتی اس کارن منوچوں کا من برا کام کرنے میں اچھا سے بڑا رہتا ہے برا کام کرنے کی اچھا سے کیا رہتا ہے بڑا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج اگر جیسے آپ بوشوانیوں میں بھی سنتے ہیں خدا کے کرام سے بھی سنتے ہیں کہ تار نہ جو ہوتی ہے خدا کی اور سے جب وہ تار نہ ہوتی ہے تو انسان کو اپنے جیون کے اوپر بچار کرنا چاہیے گاؤر کرنا چاہیے کہ اس سے کہاں گناہ ہوا ہے کہاں اس نے گلتی کی ہے تو اگر برے کام جو ہوتا ہے اس کا دنڈ کی آگیا نہیں ہوتی تو پھر منوش کے جو بچار ہیں بریائی کے لیے کیا ہو جاتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں تو جب آدم آ اور ہوا نے یہ بریائی کی وہ چوری کی منع کیا ہوا بھل کھایا جو ان کا نہیں تھا اس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ تم اس کو نہیں کھا سکتے کھاؤگے تو کیا ہو جاؤگے مرض آگے پھر ان کے لیے بھی جو دنڈ کی آگیا نکلی ان کو ادن کی وادکہ سے کیا کر دیا گیا وار کر دیا گیا جیسے لکھا تین کی وادکہ سے کمی سایت تک ہم پڑھے تین کی وادکہ سے کیا کر دیا گیا نکلی تین کی وادکہ سے کیا کر دیا گیا نکلی اور برے کی سیان میں ہم ہم میں سے ایک جیسا ہو گیا ہے اس لیے اس لیے اب ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ بڑھا کر جیون کے ورکش کا فل بھی توڑ کے کھا لے اور صدا جیوت رہے اس لیے یہاوہ پرمیشر نے اس کو ادن کی وادکہ میں سے نکال دیا کہ وہ اس بھومی پر کھیتی کرے جس میں سے وہ بنایا گیا تھا اس لیے آدم کو اس نے نکال دیا اور جیون کے ورکش کے مارک کا پہرہ دینے کے لیے ادن کی وادکہ کے پھولف کی اور کروپوں کو اور چاروں اور گھومنے والی جوالہ میں تلوار کو بھی نکت کر دیا تو اس کو ادن کی وادکہ سے کیا کر دیا گیا نکال دیا گیا تو آج بھی ہم خدا سے یہ سنتے ہیں کہ جو خدا کی اچھا کے نہیں ہوں گے جو خدا کی اچھا کے اُلٹ چلیں گے وہ کبھی بھی کبھی بھی اس ستھان کے اُپر رہے نہیں سکتے خدا اس کو کیا کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آج دوسروں کے ڈالے گے وچاروں کے اُپر جب انسان چلتا ہے خدا کی آج کو نہیں سنتا خدا کے حکم کو نہیں سنتا تو وہ اس کے لیے نقصان دے ہے ان کو واد سے نکال دیا گیا کہ وہ جس جمین سے نکالا گیا تھا اس کی واہی کرے کھیتی باری کرے اس سے پہلے جب ہم سولہ سے انیس تک پڑھتے ہیں تین کی سولہ سے انیس تک تو وہاں کہا گیا آدمی اور ارث کو ہنڈ پڑھیں گے اس نے تیمین واقعہ کہ میں تیرے گرب دی پیڑ بہت ودا ماں گا پیڑ نال توں بچے جنے گی اتے تیرے پتی وال تیری چاہ ہوئے گی اتے او تیرے اتے حکم چلاوے گا پھر اس نے آدمی نواقعہ کہ اس لئے کہ توں اپنی تیمین دی گل سنی اتے اس برشتوں کھا دا جہتے وکھے میں تنوں حکم دتا سی پائی اس تو نہ کھائیں سو جمین تیرے کارن شرابت ہوئی توں اپنے جیون دے سارے دن اس تو دکھ نال کھامے گا او کنڈے اور کنڈیالے تیرے لئی اگاوے گی اتے توں پہلی دا ساگ پتھ کھامے گا پھر اس تری نے اس سے کہا میں تیری پیڑا انہی ایس تک پڑنا تھا توں اپنے مودے مڑ کے نال روٹی کھامے گا جد تیک تو مٹی وچ پھیر نہ مڑیں کیوں جو تو اس تو کڑیا گیا سی تو مٹی ہیں اتے مٹی وچ تو مڑ جامے گا پھر اس تری سے اس نے کہا میں تیری پیڑا اور تیرے گربتی ہونے کے دکھ کو بہت بڑھاؤں گا اس تری کو اس نے کہا کہ میں تیری پیڑا اور تیرے گربتی ہونے کے دکھ کو کیا کروں گا بہت بڑھاؤں گا تو پیڑت ہو کر بالک کو کیا کرے گی اتپن کرے گی اور تیری لالسہ تیرے پتی کی اور ہوگی تیری لالسہ تیرے پتی کی اور ہوگی اور وید تجھ پر پربتہ کرے گا وید تجھ پر کیا کرے گا پربتہ کرے گا اور آدم سے اس نے کہا تو نے جو اپنی پتنی کی بات سنی اور جس وکش کے فل کے وشے میں میں نے تجھے آگیا دی تھی کہ تو اسے نہ کھانا تو نے اپنی پتنی کی بات سنی جس ورش کے بارے میں میں نے تجھے آگیا دی تھی کہ اسے نہ کھانا اس کو تو نے کھایا ہے اس لیے بھومی تیرے کارن شرابت ہو گئی تو نے اپنی تیوی کی بات کو سنا اس کا مطلب ہے کہ جو حکم آپ کے لیے ہوتا ہے آپ کے کارن یہ دیکھنا ہے کہ گھومی شرابت تو نہیں ہو رہی آپ کے کارن آپ دوسروں کی باتوں کے کارن خدا کی حکم کی اُلنگنا کرتے ہیں تو آپ کے کارن خدا کی پرجہ کا نقصان تو نہیں ہو رہا کلیسیا کا نقصان تو نہیں ہو رہا خدا کے لوگوں کا نقصان تو نہیں ہو رہا تو آپ کے کارن دوسرے دکھ میں تو نہیں جا رہے تو پھر اس کو کہا گیا تو اس کی اوپر جیون بر دکھ سے کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کو اٹھانے ہوں گائے گی اور تو کھیت کی اوپر جکھائے گا اور اپنے ماتھے کے پسینے کی روٹی کھایا کرے گا اور انت میں مٹی میں مل جائے گا کیونکہ تو اسی میں سے نکالا گیا ہے تو مٹی تو ہے اور مٹی ہی میں پھر مل جائے گا اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ان کو یہ سجا دی تو آدم نے اپنی پوری شکتی سے جب وہ نکالا گیا کام کیا لیکن جو دکھ کیا گیا ان کے لیے ہو چکی تھی اس دکھ نے ان کے سریر کو کمزور کرنا چھڑو کر دیا اس کو کمزور کرنا چھڑو کر دیا اور ایک دن وہ کیا ہو گیا مر گیا وہ 930 ورش کی آجو بھوگ کر کیا ہوا جیسے اچپچ پانچ کی پانچ میں لکھا ہے کتنی عمر ہوئی اس کی آدم دے جیون دی ساری عمر 900 تی وریاں دی سی تا او مر گیا کتنی عمر پھی 930 تیس ورش کی دوسرا پترستین کی آٹھ جب ہم پڑھتے ہیں ہی پیارے ہو ایک ایک گل تو اتھوں پلی نہ رہے پائی پربو دے اگے ایک دن ہزار ورے جہا ہے اتے ہزار ورہ ایک دن جہا ہے ہی پریوں یہ بات تم سے شپی نہ رہے ہی پریوں یہ بات تم سے شپی نہ رہے کہ پربو کے سامنے ایک دن ایک دن جو ہے وہ کتنے ہیار ورش کے سمان ہے اور ہزار ورش ایک دن کے برابر ہزار ورش ایک دن کے برابر تو اس کا مطلب ہے کہ آدم کی آجو کتنی ہوگی پھر ایک دن ہی ہوگی وہ ہزار ورش اسی کے ہزار ورش کے بیچ بیچ میں کیا ہوگیا کبھی بھی دوسرے کے بیچاروں کو اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دینا چاہیے دوسرے کے بیچار اپنے جیون میں لاغو نہیں ہونے دینے چاہیے جو خدا نے آپ کو آگیا دی ہے اسی کو اپنے جیون میں لاغو کرنا چاہیے اسی کو اپنے جیون میں لیں گے تو آپ اس کے بیچ میں بنے رہیں گے اس کی شانتی میں بنے رہیں گے اس شرکشہ میں بنے رہیں گے آپ اس کے راجے کے لیے تیار پائے جائیں گے تو آج جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ دکھوں کے بیچ میں ہیں بیماریوں کے بیچ میں ہیں جو خدا کی جوجنہ نہیں تھی جو آدم کے گناہ کے قارن تھا تو آج بھی گناہ سے آپ کو نکالا گیا ہے یہ شمسی نے آپ کو گناہ سے باہر نکالا ہے تو آپ نے اپنے اندر سے اس گناہ کو کیا کرنا ہے نکالنا ہے آپ کے اندر کوئی برائی رہے نہ اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے یہ شمسی نے آپ کو شد کرنے کے لیے اس کیمتی لہو جس کے دورہ آپ اپنے پاپوں سے شد ہوں گے وہ بھایا اپنے موت کی پروانی کی دکھ آپ کے لیے اٹھائیں تو آج دوسروں کے بچار بھی اگر آپ کے اندر کاریاں کرتے ہیں تو ان کو بھی اپنے اندر سے باہر نکالنا ہوگا جیدی آپ نہیں نکالیں گے تو وہ کام نائیں گرب بنتی ہوں گی پاپ کو جنم دیں گی پاپ کس کو جنم دے گا موت کو جنم دے گا آدم مر گیا نو سو تیس ورش کی آجوں میں کیا ہو گیا مر گیا تو ایک دن انسان پھر ایسے ہی پاپ میں چلا جاتا ہے تو آج آپ خدا کی اچھا کو جب سمجھ جاتے ہیں جب سن لیتے ہیں خدا کی آپ کے لیے کیا جو دنائیں ہیں دوسروں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ خدا کی اچھاؤں کو اپنے دیون میں پورا کریں اور اسی اپنے نشانے کی اور پڑیں اسی میں بنے رہیں کیونکہ خدا کی یہی جو دنہ ہے ان دنوں میں کہ خدا کے لوگ جیسا جیسا ان کو کہا گیا ویسا ویسا وہ دوسروں کے لیے ادرچ بن جائیں جس بلار سے بلائے گئے اسی سے ادرچ بن جائیں یہ خدا کی جو دنہ نہیں تھی کہ انسان بوڑا ہو کمزور ہو بیمار ہو بیماریوں کے بیچ میں ہو خدا نے اس کو بنایا جو کچھ بھی بنایا کہا کہ جو کچھ بھی بنایا سب اچھا ہے تو آج یہ گناہ کے کارن ہی آدمی انسان جو ہے جیمانو جاتی جو ہے دکھ کے بیٹ میں ہے سجا کے بیٹ میں ہے تو آج اس دنڈ کی آگیا سے آپ کو ازاد کیا گیا ہے پاپ سے نکالا گیا ہے تو پھر اپنے اندر کوئی بھی ایسا پاپ نہ رہنے دیں جو آپ کو خدا کی اچھا کے رد لے کر جائے جو آپ کے اندر ایسی کاؤں نہ بیدا کرے جو پاپ کی آر لے کر جائے اور پاپ جب پورے بیٹ میں جائے تو موت کی آر لے کر چلا جائے تو آپ نے اپنے جیوان کی اوپر یہ گھور کریں اپنے اندر سے ہر اس ایسے برے بچار کو برے گناہ کو وہ نکال دیں جو آپ کے لیے دنڈ کی آگیا لائے سکتا ہے تو اپنے جیوان کی اوپر گھور کریں کہ خدا کی کیا جو جنا ہے آنکھیں بند کریں گے جو آ کے آر لے آنکھیں بند کریں گے